ناظرین آپ دیکھیں دونوں گروپ آمنے سامنے ہیں یہاں پر کوئی انتظامات نہیں کوئی انتظامیہ نہیں کوئی پولیس کا اہلکار نہیں یہ دیکھیں دو گروپ ہیں اپس میں اتنا انتشار ہے دونوں گروپ آمنے سامنے ہیں یہ نہ ہو کہ تاجروں کا نقصان ہو انتشار پھیلے پھون خرابہ ہو ہائی صاحب یہ جو دو گروپ ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاجروں میں اتنا خوف اور راس پایا جا رہا ہے کہ دونوں گروپوں کی کوئی بھی تاجر بات کرنے کو تیار نہیں تین دکانیں رات و رات وہاں پہ نجائز طور پہ بن رہی ہیں کوئی محکمہ نہیں بور رہا کوئی پولیس نہیں بور رہی یہاں پہ کوئی جائز دکان اپنی بناتا ہے تو رات کو پولیس آ جاتی ہے تو الحمدللہ 132 وٹ کاس ہوئے ہیں 195 دکان دار ہیں یہاں پر اور 195 سے 132 وٹ مجھے کاس ہوئے ہیں تو یہ الیکشن کیا کر رہے ہیں مارکیٹ میں تو بتا دیا کہ حاجی صاحب ہمیں آپ ہی چاہیے 25 دا کلیکشن نہیں چاہیے میں اس سے پہلے الیکشن ہی چاہیے میں اس وقت مندینہ مارکیٹ میں مجود ہوں یہ لاہور کی مارکیٹ ہے الیکٹرک کی مارکیٹ ہے اس کا قیام عمل میں آئے ہوئے تقریباً 45 سال ہو گئے ہیں یہاں پر دو گروپ الیکشن لڑتے ہیں ایک گروپ ہے تکبیر گروپ اور خالد رشید گروپ ان دونوں کا مقابلہ الیکشن ہوئے تھے لیکن حتم اعتماد کی وجہ سے ایک تکبیر گروپ نے تقریباً عرصہ ایک سال سے حاجی خالد گروپ کے خلاف مختلف مقامات پر یہ باور کروایا ہے کہ حاجی خالد گروپ بالکل ناہیل ہے تاجروں کے مسائل حل نہیں کرتا اس لیے انہوں نے دوبارہ الیکشن کرانے کا اعلان کیا ہے ستائیس وروری کو الیکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے خالد گروپ کے لوگوں نے آج ریفرنڈم کروایا اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پر دکانداروں نے تقریباً ایک سو ستائیس ووٹ ڈالے ہیں یہاں پر ووٹر کی تعداد دو سو ساتھ ہے تکبیر گروپ کے شہد اسلم ہیں انہوں نے اپنا الیکشن کمیشن تشکیل دیا ہے ان کے چیف الیکشن کمیشن حاجی ذلوکار ہیں انہوں نے آج کاغذت نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ کا اعلان کیا ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ ستائیس تاریخ کو تاجر ووٹ ڈالیں گے ہم کوشش کریں گے اس مدینہ مارکیٹ کی یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں تاجر کیا سوچتے ہیں تاجر کیا کہتے ہیں ان کے خیال میں کون سا گروپ ہے جو اس مارکیٹ میں تاجروں کے اصل نمائندے ہیں وہ کون ہیں ابھی تاجروں سے بات کرتے ہیں آئیں میرے ساتھ آئیں جی تاجر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی ہائی ساب یہ جو دو گروپ ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاجروں میں اتنا خوف اور راست پایا جا رہا ہے کہ دونوں گروپوں کی کوئی بھی تاجر بات کرنے کو تیار نہیں آگے چلتے ہیں ہم اور تاجروں سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم سر کیا حال ہے سر جی اللہ کے شکریہ کیا نام ہے سر آپ کو نبیل آصف نبیل آصف صاحب بتائیں جو آپ کی یہ مدینہ مارکیٹ کی یونین کی دو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ نہیں چار سال کے لیے الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد یہ درہ کھچڑی سی پک گئی ہے ایک گروپ کہتا ہے کہ الیکشن دو سالوں بعد دوبارہ ہوں گے اور دوسرا گروپ کا یہ ہی ہے کہ وہ چار سال چلیں گے انہوں نے شاید اسی لیے آج ریفرینڈم کروایا اور ریفرینڈم میں لوگوں نے یہی زیادہ ووٹ دیا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے چار سال بعد پچھلے دنوں میں کوئی وارٹن ہے جو یہاں پر بتا لیتا تھا اور مختلف فدقانداروں کو کان پکڑوا کے اوپر ان کے چولے وغیرہ رکھتا تھا تو ہم نے کمپلین کی خالد اپنے صدر کو لیکن صدر نے اس کو لیٹر لکھ کے دے دیا کہ یہ بالکل الزامات غلط ہیں اس کی کیا حقیقت ہے آج کلنے کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں کوئی چولا رکھا ہے کوئی آپ کے میڈیا پہ یا کہیں پہ کوئی ایسی ویڈیو چلی ہے کوئی ہمیں بھی دکھائیں ہم بھی دیکھیں کہ کوئی سی بارٹن نے کسی تاجر کو کان پکڑوا کے چولا رکھا ہے یہ تو چھوٹے بچوں کے پاس کیمرہ ہے یہ منٹ سے پہلے تو ویڈیو بنا لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بارٹن کوئی اچھا بندہ ہوگا یا برا بندہ ہوگا لیکن اس طرح کہ ایسی باتیں کر دینا ہواب میں اور کوئی الزام لگا دینا کہ جی اس نے کان پکڑوا ہے کسی تاجر کو کیا تاجر یہاں پہ کوئی ممولی چیز ہے چھوٹی سے چھوٹی دکاندار کے پاس جائیں وہ بڑے دڑا لیول ہے اس سے بات کریں اس کی پوئنٹ بڑی اوپر تک ہے تو وہ کسی کے کہنے پر کان پکڑ سکتا ہے اور کوئی اس کو اس کے اوپر چولا رکھتے مطلب کیا یہ مجھے لگتا یہ ایسی نا فضولز ہی باتیں ہیں جو ایک گروپ دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے پھلاتا ہے اسلام علیکم جی سر جی کیا نام اللہ شکر سر جی یہ بتائیں جو آپ کی مدینہ مارکٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے ایک دوسرے کے لیے خلاف دونوں ہیں تو اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہی ہے کہ مل جل کے رہے ہیں بس یہی اور کچھ پہ نہیں مل جل کے رہیں کیسے مل جل کے رہیں گے ابھی ایک گروپ نے تو علان کر دیا ستائیس کو ایک گروپ ریفرنڈم کروا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک سو ستارہ موٹ ہم نے حاصل کر لیے ہیں تو یہ کیسے مل جل کے رہیں گے یہ ان کو پتا ہو آپ نے دیکھا کہ تاجروں میں خوف اور آس پر آیا جب پھیلا ہوا ہے وہ خود پریشان ہے کہ یہ دو گروپوں کے معاملات کیا ہیں اور دو گروپ کیا کر رہے ہیں آئیں اور بھی تاجروں سے بات کرتے ہیں ان کے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں آئیں جی عمر بھائی یہ بتائیں جو آپ کی مدینہ مارکیٹ کی صورتحال ہے ابھی دو گروپ آپس میں آمنے سامنے ہیں کوئی ریفرنڈم کروا رہا ہے کوئی ستائیس طریق کو الیکشن کروانے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر جی ریفرنڈم جو ہے نا ریفرنڈم میں جو رزلٹ آئے گا وہ ہی ہونا چاہیے جو سب دکواندروں کا جدر سب کا ووٹ ہوگا نہیں دیکھیں نا دو گروپ آج ایک الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن بنا دیا گیا ہے وہ کاغذ جمع کروارا اس تائی طریقے الیکشن کے لیے جو یہاں کے منتخب ہیں آجی خالد انہوں نے ریفرنڈم کروا دیا ہے ان کو کیا ضرورت تھی ریفرنڈم کروانے کی جبکہ وہ چار سال کے لیے صدر منتخب ہوئے ہوئے تھے مہمود احمد صاحب بتائیے گا جو آپ کی مدینہ مارکٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے دو گروپ آمنے سامنے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدینہ مارکٹ میں جو عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے نہ کہ ایک گروپ کی کوئی حکومت ہو جو لوگ کام کرنے والے وہ آگے آنے چاہیے تو میرے خیال سے جو کام کرنے والے وہ شاہد صاحب ہے ان کے تین چار کام ماری نظر میں آئے ہیں جو انہوں نے کیے سب سے پہلے یہاں پہ پارکنگ سٹینڈ کا مسئلہ تھا انہوں نے حل کیا پھر دودھ سری طرف گندے نالے پہ پارکنگ سٹینڈ جو بنا وہاں پہ دکانے بننے جا رہے تھے تو انہوں نے وہ دکانے وہاں سے ہٹوا کے تو پارکنگ کے لیے جگہ جو پہلے تھے منتخب کی ہوئی تھی وہ بحال کروائی ہے یہ جو الیکشن کمیشن مارکنڈ منتخب کرتی ہے یہ جب نئے الیکشن ہو تب منتخب کرتی ہے کہ اپنی طرف سے اگر کوئی گروہ اٹھتا ہے تو وہ خود ہی الیکشن کمیشن بنا لیتا ہے کیا ہے یا ایک عرصہ درہ سے یہ چلا آرہا ہے الیکشن کمیشن یہ جو الیکشن کمیشن جس نے آجی خالد صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا ہے یہ الیکشن کمیشن دونوں گروپوں نے مل کے بنایا تھا ان کا کیا نام تھا الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن ہاجی خالد صاحب ہیں اور دین الیکٹرک والے وہ سامنے ان کی دکان ہیں ملک ذنبکار صاحب ہیں ہاجی خالد صاحب ہیں یہ الیکشن کمیشن ہے اچھا تو انہوں نے کیوں ہونے کیا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے وہ اس وجہ سے میں سونے سے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ جب یہ مارکنڈ میں امام پیدا ہوا جب دکانداروں کی حزت نفس مجروع ہوئی جو یہ ٹرافک کا معاملہ ہوا بارڈن کا معاملہ ہوا تو الیکشن کمیشن نے ہاجی خالد صاحب کو بلایا کہ آپ ہمیں آگے جواب دے آپ نے دکانداروں کا ساتھ کیوں نہیں دیا اور میک پی کے ساتھ پارٹی کیوں بن گئے لیکن ہاجی خالد صاحب آئے نہیں انہوں نے دو تین دفعہ انہیں بلایا گیا تو جب وہ نہیں آئے تو انہوں نے پھر ان کو ڈسکولائی کر دیا آشا مجھے یہ بتائیں یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو آپ سمجھتے نہیں یہ کسی تشدد کی طرف جا سکتی ہے ہاں دیکھیں جی جب ایسے معاملے ہوتے تو خرابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں خرابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ معاملے دونسانہ ٹھیک نہیں ہیں ایسے نہیں ہونے چاہیے ہمارے ساتھ تاجر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی کیا نام ہے جی آپ میرا نام ہے جی موبین یوسف تو بتائیں یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی اگر یونین کام نہیں کرے گی اور تاجروں کا خیال نہیں رکھے گی اور تاجروں کے حقوق کا خیال نہیں کرے گی تو پھر کسی کو تو آ کے آنا پڑے گا اور کام کیا کرنا ہے اگر تاجروں کے مخالف چلیں گے یہ اور ان کی جو ہر کام میں ترقیاتی کام میں رکاوٹ ڈالیں گے اور تو وہ یہ معاملات کیسے چلیں گے اس لیے جو ہے نا کہ یہ شاہد اسلام صاحب ہیں یہ صدر نہ ہوتے ہوئی یہ دکانداروں کے سب کے کام کرتے ہیں اس ویعے سے ہم ان کے ساتھ کھرے ہوئے ہیں اور جب جو یونین ہے انہوں نے کام کیا کرنا ہے وہ تاجروں کی مخالف چلتے ہیں یہ وجہ ہے جی یہ سکتا ہے جی کیا آپ کا کہنا وصیم علیہ السلام وصیم علیہ السلام آپ کیا کہتے ہیں اس بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یونین کا کام ہوتا ہے تاجروں کا تحفظ کرنا جب ایک یونین کا صدر جو ہے وہ تاجروں کا تحفظ نہیں کرے گا اور اپوزیشن لیڈر جو ہے شاہد اسلام وہ سارے کام کرے گا تو ایسی یونین کا فائدہ نہیں ہے ایسی صدر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تاجروں کے خلاف اگینسٹ ہی ہمیشہ جاتے رہے ہیں انہوں نے تاجروں کی کوئی کام نہیں کیا تین سال ہو گئے دائی سال ہو گئے انہوں نے ایک بھی کام نہیں کیا بلکہ جو کام کیے جا رہے تھے ان میں بھی رکاوٹیں ڈالتے رہے تو اس لئے شاہد اسلام صاحب کھڑے ہوئے ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے انہوں نے تاجروں کا ساتھ دیا اور ان کے لئے بھرپور حمایت کی اور آدھی آدھی رات کو ان کے لئے کام کرنے کے لئے کھڑے ہوئے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاجی خالد گروپ نے اپنا ریفرنڈم کروا کر ایک سو ستارہ بوٹ حاصل کر کے مارکیٹ میں اپنی کامیابی کا علان کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جی ہائی صاحب بتائیں یہ جو مارکیٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے آپ لوگ تاجروں کے حالات یہ جو آپس میں تشتادم کی طرف آپ پڑے ہوئے ہیں آپ نے آج یہ ریفرنڈم کروا دیا ستائیس تری کو الیکشن ہوں گے اس بارے میں آپ کیا کہہ پہلی بات تو یہ ہے الحمدللہ دو ہزار اکیس مہی بائیس کو اکیس مہی دو ہزار بائیس کو یہاں پر ایک الیکشن ہوئے تھے جو الیکشن جو آج الیکشن کروا رہے ہیں نا انہوں نے الیکشن کروایا تھا اور ان کی مرضی کے مطابق ہوا ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہوا ذابطہ اخلاق ان کی مرضی سے بنا اور جو انہوں نے کہا ہم نے مانا اور یہ الیکشن ہار گئے دو ہزار پچیس تک انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے دو ہزار پچیس دسمبر میں دکان دا رہے ہیں یہاں پر اور ایک سو چانل سے ایک سو باتیس ووٹ مجھے کاش ہوئے ہیں تو یہ الیکشن کیا کر رہا رہے ہیں مارکینڈ میں تو بتا دیا کہ ہاجی صاحب ہمیں آپ ہی چاہیے دو ہزار پچیس تک الیکشن نہیں چاہیے ہمیں اس سے پہلے الیکشن نہیں چاہیے وہ کیا کہتے ہیں ہاجی خالد کو صدر رہنا چاہیے کا نہیں الحمدللہ آج ایک سو باتیس دکان دارے ووٹ ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ ہاجی خالد کو دو ہزار پچیس تک صدر رہنا چاہیے اور الحمدللہ وہ ایسے نہیں ہوتا ہم نے مارکینڈ کے اندر لوگوں کے کام کی ہیں ہم نے اچھے کام کی ہیں تو الحمدللہ آج اس کا ریزل یہ ہے کہ دکان داروں نے اوپن کبھی دیکھا آپ نے کہ اوپن بکس میں آگا ہے اوپن کارٹ اپنا ووٹ ڈالے ہو کبھی کسی مارکینڈ میں ایسا نہیں ہوا تو ایک سو باتیس دکان داروں نے ووٹ کاش کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے دو نمبر طریقے سے کہ میں اپنے ہی لیکشن کٹھے کر کے تو اپنے ہی پانچے آدمی کٹھے کر کے تو میں کہوں کہ ہی لیکشن کروا دو جی یہ کونسا طریقہ ہے یہ طریقہ ہی نہیں ہے ایسا ہوتا ہی نہیں کبھی آپ بھی تو مارکینڈ نے انڈریویو لیا ہے آپ نے کبھی ایسا ہوا ہے ہاجی نیف نے لیکشن لڑا لڑا عمر بٹ کے آگے عمر بٹ مشہلہ جیت گئے ہاجی نیف نے کہا ملک اجازت کی مارکینڈ میں تین الیکشن ہوئے ہیں پہلے الیکشن وہ ہرے ہیں دو الیکشن جیتے ہیں آج تک وہاں پر ایسا کبھی کام نہیں ہوا تو یہاں پر کیا ہے یہاں جب دو ہزار پچھل اچھا یہاں تو مجھے یہ کہیں کہ یہ آپ نے الیکشن غلط کرائے ہیں بھئی الیکشن بھی آپ نے کروائے آپ ہی کا ہر چیز تھی ذابطہ اخلاق بھی آپ نے بنایا آپ نے اس کے اندر ڈیڑھ بھی آپ نے بڑھائی ہم نے کہا ٹھیک ہے تو بچ جب آپ نے الیکشن کروا دیئے اگر تو وہ غلط ہے تو بتاؤ جب الیکشن کمیشن آپ نے مجھے صدارت بنا آپ ہر چیز جیت کی مجھے آپ نے لکھ کر دیا آپ نے ہر چیز تو اس کے اوپر جب آپ نے دو ہزار پچھل لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو مانو آپ کیوں نہیں مان رہے آپ نے کیا بھاجی اکھالت نے یہاں مدینہ مارکین میں کسی دکان پر قبضہ کیا ہوا ہے یا کسی سے کوئی پیسے کھائیں الحمدللہ ایسی بات کوئی نہیں ہے کوئی ثبوت دے دیں میں ان کو صدد بنا دوں گا آجی پر ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا کہ یہ جو مرضی آپ نے من مرضی کریں تو اس کے لیے یہ ریفرنڈم کروانا پڑا الحمدللہ وہ ریفرنڈم میں آپ نے دیکھت ہمیں وہاں پر اچھا اس کے پاس ہمارے پاس ہر آدمی کی تصویر ہے جس نے ووڈ کاس کیا اس کی تصویر بنائی گئی ہے کہ کل یہ نہ کہیں کہ یہ دو نمبر ہیں اور وہاں پر یہ ٹیمیرامن سب گھڑے تھے ایک ایک آدمی کی تصویر بنائی گئی ہے دکاندار اوپر ہو گیا ہے اس نے سیدھا آگے ووٹ ڈال کے دیا یہ تو کروا ہی نہیں سکتے ایسے یہ اتنا شوقت دو 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 پچیز میں پھیر آجو الیکشن کا اتنا شوقت دو 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 پچیز میں پھیر آجو یہ کیا طریقہ ہوا ناظرین آپ دیکھیں دونوں گروپ آمنے سامنے ہیں یہاں پر کوئی انتظامات نہیں کوئی انتظامیاں نہیں کوئی پولیس کا اہلکار نہیں یہ دیکھیں دو گروپ ہیں اپس میں اتنا انتشار ہے دونوں گروپ آمنے سامنے ہیں یہ نہ ہو کہ تاجروں کا نقصان ہو انتشار پھیلے پھون خرابہ ہو میں اپیل کرتا ہوں انتظامیاں سے کو وہ اس بات کا نوٹس لیں اور دیکھیں ان تاجر بھائیوں کو آپس میں بٹھائیں اور بٹھا کے ان کا مسئلہ حال کریں تکبیر گروپ کے صدر شاہد اسلم کے ساتھ مجود ہوں ہم شاہد اسلم صاحب سے پوچھیں گے کہ جو اس وقت مارکیڈ میں بے چینی ہے صورتحال ہے الیکشن کی آمد ہے یہ کیا وجہ بنی کہ دو سال پہلے الیکشن کروانا پڑے جی شاہد بھائی مجھے بتائیے گا کہ آپ کی چار سال کے لیے الیکشن ہوئے تھے کہ کیا ایسی ضرورت پڑی کہ آپ نے دو سال بعد الیکشنوں کا اعلان کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نمبر پہ تو میں تھوڑی سی آپ کی اصلاح کر دوں کہ الیکشن کا اعلان ہم نے نہیں کیا الیکشن کمیشن جو کم مشتر کا الیکشن کمیشن تھا دونوں گروپوں کی طرف سے انہوں نے سابقہ یونین جو تھی اس کو ناہل کیا اور تحلیل کی یونین اس کے بعد الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا ہے اور نمبر ٹو آپ نے پوچھا کہ دو سال بعد یہ کیوں ہوا تو جب سے یہ یونین بنی تھی مارکٹ میں ایک عجیب سی کیفیت تھی لائک انہوں نے جگہ جگہ پہ قبضہ گروپوں کا ساتھ دیا پارکنگ سٹینڈ پہ قبضہ ہوا اس کے ساتھ ہماری سابقہ یونین اس نے خفیہ معایدہ کیا ان کو لکھ کے دیا کہ یہ جگہ آپ کی ہم تسلیم کرتے ہیں تو آپ ہمیں گاریاں کھڑی کرنے کی یہاں پہ اجازت دے دیں جو کہ ہم نے پھر ایکشن لیا تھانے میں جا کے وہ سارا قانونی طور پر معاملے کو حل کر آیا ان سے معافی نامہ لکھوایا اور یہ ساری باتوں میں ہم نے پہلے اپنی یونین کو کانٹیکٹ کیا اپنے دوستوں کو بیجا یہ دوست کھرے ہیں یہاں پہ یہ سب مل کے گئے ان کے پاس کہ یہ غلط ہو رہا ہے مارکٹ میں آپ اس کو ٹھیک کریں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بس سے بہر ہے ہم نہیں کر سکتے اس کے بعد ڈرین روڈ میں رات و رات موٹسائکل سٹینڈ کے اوپر تین دکانیں اس کی ویڈیوز موجود ہیں میں آپ کو ریکارڈ دینے کے لیے تیار ہوں تین دکانیں رات و رات وہاں پہ نجائز طور پر بن رہی ہیں کوئی محکمہ نہیں بور رہا کوئی پولیس نہیں بور رہی یہاں پہ کوئی جائز دکان اپنی بناتا ہے تو رات کو پولیس آ جاتی ہے ہم نے اپنے صدر کو اس وقت کے صدر کو کانٹیکٹ کیا اسے بقاعدہ طور پر کہا کہ یہ دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے مارکٹ میں اس نے کہا جی میری حدود ہی نہیں ہے میں کہا جناب آپ کو یہ ایسا جو گلبرک لگے ہوئے ہیں آپ کی حدود نہیں ہے نجائز دکانیں پر نہیں ہیں ہمیں جا کے بولنا چاہیے کیونکہ اس کے آگے ہماری اکیس دکانیں ہیں اگر اکیس دکانوں کے باہر کوئی نجائز دکان بنے گی ہماری اکیس دکانیں سٹیک پہ آ جائیں گی لیکن انہوں نے اس پہ بھی کان نہیں درے قبضہ گروپوں کا ساتھ دیتے رہے وہ خموشی اختیار کرنا یا کسی کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ایک ہی بات ہے اگر غلط چیز ہو رہی ہے میں ذمہ دار ہوں تو میرا کام ہے اس کام کے اوپر اوبجیکشن کرنا لیکن انہوں نے کوئی اوبجیکشن نہیں کیا تو دیکھیں جب میں جھوٹا ہوں گا کسی چیز میں میرے پاس کوئی جواب نہیں تو میرا کھڑے ہونے کا بھی کوئی جواب نہیں بنتا پھنے آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر جمہوریت کا یہ حال ہے جب ہمارے بڑے الیکشن ہوتے ہیں کسی حکومت کو پانچ سال چلنے نہیں دیا جاتا کسی نہ کسی بہانے سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے آج پاکستان کا یہی حال ہے یہی چیز آپ نیچے کی یونین میں دیکھ لیں نیچے کی یونین میں بھی یہی حال ہے میری دعا ہے اللہ سے پاکستان جمہوریت اپنے رما دما رہے یہ جو معاملات ہیں جمہوریت چلتی رہے آپ کا میزبان حاجی آصف اجازت دیں اللہ حافظ